بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی لی ایسٹرونٹ آج جنرل ریاضی کی چیپٹر نمبر دو باب نمبر دو جس کی جو جائزہ مشک ہے اس کو ہم حل کریں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سمارٹ سلیبرز کے اندر شامل ہیں میں انہی کو سورپ کر کے آپ کو دے رہا ہوں سار ساری اس میں بھی سب سے پہلے دیکھئے کہتا ہے کہ صحیح جواب کے گیرد دہرے لگائیے پہلا اپشن ہے کہ زکاة کی کٹوٹی کس شرع سے ہوتی ہے تو یہ بھی سب ہی کو پتا ہے کہ زکاة کی جو شرع ہے وہ دو شرعہ پانچ یعنی کہ ڈائی فیسد ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات یہ کلیئر سے بات ہے اس کے بعد ہے اپشن نمبر دو قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل پر عشر کی کٹوٹی کی شرعہ کیا ہے اچھا بھی اس میں ایک ہوتا ہے قدرتی ذرائع اور ایک ہوتا ہے مسنوعی ذرائع قدرتی ذرائع کیا ہوتا ہے اور مسنوعی ذرائع کیا ہوتا ہے قدرتی ذرائع ہوتا ہے جیسے برانی علاقہ جس کو کہتے ہیں یعنی کہ جہاں پر صرف بارش ہوتی ہے تو اس بارش سے جو فصل ہوتی ہے اس پر جو عشر کی شرعہ ہے وہ بتائی گی ہے ٹھیک ہے اگر ہوگی قدرتی ذرائع سے تو پھر اس کی آپ نے دینی ہوگی دس فیصد یعنی کہ سو پر دس روپے تو یہ آپشن سی ہے وہ آنسر آئے گا جس کا آپ کا اس پر قدرتی ذرائع پر دس فیصد اور جو آپ کا مسنوعی ذرائع ہوگا اس پر پانچ فیصد ہوتی ہے اور زکاة کی جو شرعہ وہ ڈھائی فیصد ہے یہ تو چاند چیزیں ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اچھا ابھی اس کے بعد جو اگلا آپ کا آپشن ہے دیکھیں وہی چیز آگی کہ مسنوعی ذرائع سے کاشت کی گی فصل پر اشر کی کٹوتی کی شرعہ کیا ہے پانچ فیصد ہے دس فیصد ہے دو شرعہ پانچ ہے یا پچیس فیصد ہے اس میں پانچ فیصد ہی ہے مسنوعی ذرائع سے کیونکہ یہ ٹیوبل کے ذریعے سے یا اس کے اوپر جو ہے وہ اور خرچے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس پر پانچ فیصد ہوں گی اس کے بعد وہ کہتا ہے جو اس نمبر چار ہے کہ ایک لاکھ روپے پر زکاة کی کٹوتی کیا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر ہم نے یہاں پر ہم نے یہ رٹا سسٹم نہیں کرنا ہم نے چیک مطلب وہ کہتا ہے پچیس سو روپے ہے پچیس ہزار ہے دو ہزار ہے یا پندرہ ہزار روپے ہے ہم اس میں چیک کرتے ہیں تو زیری بات ہے کہ رقم کتنی ہے کل رقم جو ہے وہ آپ کی ایک لاکھ ہے ٹھیک ہوگا ہمیشہ ذہن شیر نکالے کہ ایک لاکھ میں پانچ زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہوگا یہ بھی ایک ٹیپ ہے اور زکاة کی جو شرح ہے زکاة کی وہ ہے ٹھائی فیصد دو شریع پچاس روپے ٹھیک ہوگیا اب اس پر ہم نے ملوم کرنا ہے یہ بتا ہے کہ دو شریع پچاس اب ضرب ایک بٹا سو یہ ٹھیک ہے ٹھائی فیصد آگیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ٹھائی فیصد آگیا یہ دو شریع پچاس بٹے سو یہ آگیا اچھا اگر اس کو یہ بٹے میں سو آگیا تو یہ تو یہ سو آگیا اور اس کے بعد اس کا اشاریہ ختم کریں گے تو اس اشاریہ کے جگہ یہ سو آگیا ٹھیک ہوگیا تو لہٰذا آگیا ہماری رقم آگی دو سو پچاس بٹے یہ چار زیرو اس کے ساتھ آگی ضرب ایک لاکھ روپے آجی ٹھیک ہے اب یہ چار زیرو یہ چار زیرو کٹ کی باقی بچ کی دو سو پچاس ضرب دس لہٰذا دو سو پچاس کو دس سے ضرب دیں گے تو پچیس سو روپے آجی وہ آپ کا آنسر آئے گا اس طریقے سے آپ نے حل کر کے تو پھر جا کرنا ہے اس میں دیکھیں تو آپشن اے جو ہے وہ آپ کا آنسر آئے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پانچمہ قدرتی ذرائع سے اب قدرتی ذرائع آپ کے ذیر میں فوراً آنا چاہیے کہ اس پر قدرتی ذرائع پر جو شرح ہے وہ دس فیصد ہے پیدا کی گئی فصل کی گندم کی فصل کی مالیت جو ہے وہ ایک لاکھ پچاس دار روپے ہے اس پر اشر کی کٹوتی ملوم کریں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دس بٹے سو یعنی کہ یہ دس فیصد ہے یہ دس فیصد ٹھیک ہو گیا دس بٹے سو ضرب ایک لاکھ پچاس دار ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تو یہ دو زیرو دو زیرو کٹ گی تو باقی بچ گیا جی آپ کے یہ پندرہ سو دس سے ضرب دیں گے تو پندرہ ہزار روپے آج وہ آپ کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے دس فیصد کے حساب سے تو اس میں جو پندرہ ہزار ہوگا یہ پندرہ ہزار ہے اس میں یہ بچے نے غلط لگایا یہ پندرہ ہزار روپے آج وہ آپ کا آنسر آئے گا اچھا اس کے بعد بھی یہ کچھ وراستی نظام ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا تو اس میں کچھ رشتے بتائے گی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ پیچ پہ ہے اس کے میں آپ کو تھوڑی سی وزر کروا دوں کہتا ہے اسلام میں یہ آپ کے مروسی کے اندر پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کل کتنے رشتے بتائے گی ہیں وہ بارہ ہیں جو کہ قانونی وارث ہوتی ہیں اور ان میں سے دس کا ذکر کیا ہوا کہتا ہے کہ اگر خامند وفات پا جائے ٹھیک ہے تو بیوی کا حصہ اولاد یا والد سے رشتہ میں کسی اور اولاد کی عدم مجودگی میں یعنی کہ اگر خامد فوت ہو جاتا ہے عورت کا اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کوئی اور اس کا رشتے دار بھی نہیں ہے تو پھر کل جائداد کا اس کو جو ہے وہ ایک بٹا چار حصہ ملے گا عورت کو ٹھیک ہو گیا اچھا اگر اولاد یا والد سے کوئی اور رشتہ یا اس کے اولاد مجود ہوگی یعنی کہ اس بندے کا بھائی مجود ہے اس کے بیٹے مجود ہیں اس کی بیٹیاں مجود ہیں تو پھر اس کی جو کل جائداد ہوگی اس آدمی کی اس کا اس کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوگی تو ان کو برابر اس سے ملیں گے بیٹی کے نصف دبنا ملتا ہے لیکن ہم کریں گے جو ہمارے اس کے اندر مجود ہے اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہی ہیں تو انہیں براست کا یعنی کہ صرف بیٹیاں ہی ہیں تو پھر ان کو دو بٹا تین حصہ ملے گا براست کا آگے وہ کہتا ہے کہ اگر بیٹی ایک ہی ہے یا باپ میں رشتے سے کوئی اور ایک پوتی ہے تو مختص حصہ جائے وہ ایک بٹا دو اس کو ملے گا اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو کیا ہے ایک بیٹی ہو اور باپ سے رشتہ میں ایک پوتی یا نواسی ہو پوتی یا نواسی ہو تو بیٹی کا حصہ جائے وہ ایک بٹا دو ہوگا بیٹی کا حصہ اور باپ سے رشتہ میں پوتی یا نواسی کا بکیہ جو رقم ہوگی اس کا ایک بٹا چھے ہوگا جو کہ میزان کے اگر اس کو اکٹھا کرے تو دو بٹا تین بنتا ہے اوکی ہوگیا اچھا ایک اور یہ کئی دفعہ یہ آپشن کے اندر پوچھا گیا یہ بلا بھی کہتا ہے کہ اگر بیوی وفات پا جائے ٹھیک ہے بیوی اگر یہ پہلی باتیں ہوئی ہیں وہ تو یہ خامد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹے بیٹی ہیں تو اس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے اگر بیوی وفات پا جائے تو خامد کو اس کا جو کل وراثت ہوگی کل جہداد ہوگی اس کا ایک بڑا دو حصہ ملے گا ٹھیک ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے جو سوالات ہیں ان کی طرف یہ بیس میں جو آپ کا چھٹا ہے وہ کہتا ہے کہ بیوی کا وراثی اور اس کے بعد اس کو بھی ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا پھر اس کے بعد ہے کہ بیوی کا وراثت میں اولاد یا باپ کی طرف سے کسی اور اولاد کی غیر مجھول کی میں ٹھیک ہے اگر کوئی باپ کی طرف سے جو میں نے آپ کو بتا تھا اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی جہداد جو ہوگی اس کا ایک بٹا چار حصہ ملے گا پھر اسی طریقے سے ہے کہ صرف ایک پوتی جو ابھی آخر پہ نواسی یا باپ کی طرف سے کسی اور ایک پوتی یا نواسی کی مجودگی میں اس کا حصہ ایک بٹا دو پیچھے بتا دیا اچھا اس کے بعد ہے کہتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پوتی یا نواسی باپ کی طرف سے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ کہتا اس کا دو بٹا تین ان کو حصہ ملے گا پھر آخر پہ جو مجود ہے وہ کہتا اگر ایک بیٹی ہو صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو ملے گا اور باپ کی طرف سے کسی اور پوتیوں کی مجودگی میں اس کا حصہ وہ ہم نے ایک بٹا چھے حصہ جو ہے اس کو ملے گا اس کے بعد بھی دیکھئے اس کا جو سوال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پندرہ لاکھ روپیہ سونے مالیت کے سونے پر زکاة کی کٹوتی معلوم کیجئے یہ ہم نے آپ کو پیچھلے جو سوالات تھے اس کے اندر آپ کو بتا دیا ہے تریک اگر وہ ہی ہوگا کہ زکاة کے دو بٹے دو شریعہ پچاس بٹے سو زرب یہ رقم کریں گے تو آپ کا آنسر آجا جائے گا اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے پیچھے جی یہ ہے جداد ہے اس کی پینت الیس لاکھ روپیہ کی جداد چھوٹی اس کی ایک بیوہ اور دو بیٹوں میں سے ہر ایک کا جداد میں سے حصہ ملوں کی ٹھیک ہو گیا تو اس میں کل رقم اس کی ہے پینت الیس لاکھ روپیہ ہے بیوہ کا حصہ ایک بوٹا آٹھ نکل جائے گا جو باقی رقم ہوگی اس میں سے بیٹوں کا حصہ نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ تھی آپ کی جہزہ مشک چیپٹر نمبر دو باب نمبر دو اور آرز گروپ کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ